اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو می چینل آج کی چل رسی پی لے کر آئی ہوں وہ لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی مزید تار قسم کی رسی پی لے کر آئی ہوں کیٹو چکن منچورین جی بلکل یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے آپ لوگ اس ڈینر اس کو اپنے ڈینر میں شامل کریں اور اپنا ویٹ کم کریں یہاں میں نے لے رہی ہے پونلیس چکن اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون ویڈیگر ویڈ ویڈیگر ساتھ ہی میں ہاف ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں یہاں سویا سوائس اور سوائیس سوس ڈالنے کے بعد ہم چلتے ہیں باقی تمام سپائس کے جو ہم اسے ڈالیں گے ایک چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں کیونکہ یہ ویٹ لوس ریسپی ہے تو اس میں ہم زیادہ سپائس نہیں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون میں اس میں کڈی وی لال مرچ ڈالیں ہیں ساتھ ہی جی میں ڈالوں گی اس میں بلیک پیپر ہاف تی سپون اور پنک سالٹ میں یوز کر رہی ہوں آپ اگر ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو پنک سالٹ ہی یوز کیجئے گا اور ساتھ ہی جی میں نے چکن اس میں ڈال دیا ہے اسی کو میں میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے آور نائٹ رکھا تھا آپ چاہیں تو آپ دو تین گھنٹے کے بعد بھی بنا سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں یہاں ڈال رہی ہوں دیسی گھی آپ اس کی جگہ آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی جی میں نے ڈال دیا گارلک اور جنجر کا پیسٹ اور اس کو میں کروں گی بہت ہی اچھے سے فرائے میک شور جیسے ہی کلر چینج ہوگا تو ہم میرینیٹ کی آور چکن اس میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ ویٹ لوز ریسیپی ہے تو اس کو جو ہے ہم ڈیپ فرائے نہیں کریں گے یا پھر ہم اس کو جو ہے میدے میں کوٹنگ کر کے فرائے نہیں کریں گے تو جیس کو ہلکے آج میں آپ پکنے دیجئے خوب آپ اس کو بھونے اور ساتھ ہی ایک عدد اور پین لے کے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں مزید دیسی گھی ڈال دیا ہے دیسی گھی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تمام ویجز ویجز جو میں نے یہاں لیے ہیں وہ میں نے لیے ہیں کیپسیکن، ٹیماتر، پیاز اور شمر مرشے جو ہیں وہ سابت تین کلر میں لے لیے ہیں آپ کے پاس جو آویلیبے نہ بولے لیں تو جی سب سے پہلے میں نے یہاں ڈالا ہے پیاز وہ پیاز ڈالنے کے بعد تھوڑا سے آپ اس کو سوڈے کریں گے اور جی اس کے بعد آپ گرین چیلیز اور باقی سپائسیز ڈالیں گے تو جی بہت زیادہ آپ میں فرائی نہیں کرنا بس ہلکا آسا کلر شنج ہوگا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے گرین چیلیز گرین چیلیز میری جو ہیں وہ بہت تیز نہیں ہیں اور ساتھی میں نے تمام جو باقی ویجز تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو میں ہلکا آسا جو سوڈے کروں گی بہت زیادہ آپ نے اس کو نہیں کرنا جس میں نے اس میں ڈال دیا ہے پینک سولٹ ہاف ٹی سپون اور جی اس کے بعد جی میں تھوڑا سا کٹیوی لال مرچے ڈال رہی ہوں آلموسٹ ہاف ٹی سپون سے بھی کم میری کٹیوی مرچے زیادہ نہیں لگتی اس لیے آپ اپنے حساب سے اگر آپ کی تیز لگتی ہیں تو آپ سپائسیز کم زیادہ کر سکتے ہیں چکن بھی ہمارا آلموسٹ گل چکا ہے برکل ریڈی ہے اور اب ہم چکن کو اور وہ جو تمام بیجز ہیں ان کو ہم میکس کر دیں گے تو بہت ہی مزیدار قسم کی چکن منچورین ہمارے برکل ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی تو دیکھیں جی کیٹو چکن منچورین ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت مزیدار ہے آپ لوگ اس کو اپنے ڈینر میں شامل کریں آپ چاہیں تو اس کو جو پھول گو بھی ہوتی ہے تو اس کے رائز بنا کے اس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ویسے فوق کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو آئی ہوک کہ آپ یہ ریسی پی اچھی لگی ہوگی اور اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیشئے پھر ملیں گے کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں کسی اور انداز کے ساتھ جب تک کیلئے مجھے چاہتے دیشئے اپنا بہت ساتھ خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکے پان